ہیلو فرینڈز اب تو آپ جانی گئے ہوں گے کہ میری آج کی ویڈیو اس لیمپ پر بننے والی ہے بہت ٹائم سے میرا من تھا اس طریقے کا لیمپ خریدنے کا لیکن میں نے نہیں خریدا پھر میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو میرے کو یوٹیوب سے بھی تھوڑی سی اس کو بنانے میں ہیلپ ملی اور کچھ میں نے اپنے آپ سے بھی اس کا ڈی آئی وائی کیا تو آج بتاتی ہوں میں نے کیسے بنایا اس کو تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ایمبروئیڈری والا فریم چاہیے ہوتا ہے تو اس کا جو سکرو والا سائیڈ ہوتا ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے تو ہمیں یہ دونوں ایک سائیڈ کی چاہیے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور اب میں اس کو ٹیپ کی ہیلپ سے جوڑ دوں گی اور یہاں پر میں نے یہ گتہ لے لیا ہے کارڈ بورڈ اور اس میں دو سرکل بنا دیئے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو میں کٹ کر لوں گی کچھ اس طریقے سے کٹ کرنا ہے ان دونوں کو ایک جیسے ہونے چاہیے یہ برابر ہونے چاہیے دونوں تو ان کو جوائنٹ کریں گے تو اس سے پہلے ہم اس کو جو پائپ لیا ہے جو اس کا سٹینڈ بنے گا اس میں ہم اس کو ڈال کے دیکھ لیں گے کہ یہ ایسے فٹ ہونا چاہیے ہمارا اب یہاں پر ہمارا لیمپ کا فریم بنے گا تو اس کو کچھ اس طریقے سے بنانا ہے یہ میں پہلے ہی ویسے ہی لگا کے دیکھ رہی ہوں اس طریقے سے جوائنٹ کرنا ہے اور ایم سل سے جوائنٹ کریں گے ہم اسے تو اب میں اس کو جوائنٹ کرتی ہوں اس سرکل پر جب ہم ایم سل لگائیں تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اس سرکل کے بیچ میں بلکل بھی ایم سل نہ لگے بلکل کنارے کنارے پر ہی لگنی چاہیے کیونکہ اگر بیچ میں لگ گئی تو پھر وہ پائپ میں فٹ نہیں ہو پائے گا تو ہم اس طریقے سے اپنے فریم کو بنائیں گے نیچے ہم ایک چھوٹا گلاس رکھ دیں گے اس کو ہائٹ دینے کے لیے اور صحیح سے ایم سل لگا کے اس کو چاکو کی ہیلپ سے پورا پلین کر دیں گے اندر سے تاکہ پائپ ٹھیک سے پھٹ ہو سکے اس طریقے سے فریم کو بنانے کے بعد اس سے سوکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور سٹینڈ کے نیچے کا حصہ بنانے کے لیے یہ میں نے جو بسلری کی بوتل آتی ہے اس کا اوپر کا حصہ کٹ لیا ہے اور اس کو میں اس پائپ میں اس طریقے سے فٹ کر دوں گی آپ کوئی بھی پرانی تھالی لے سکتے ہیں اس کا سٹینڈ کا نیچے کا حصہ بنانے کے لیے اور اب اس میں سیمٹ ڈال کے اس کو پائپ کو اس کے اندر فٹ کر دیں گے اور سوکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایسے میں نے اس کو بان دیا ہے تاکہ یہ بلکل سیدھا رہے اور یہ میرے پاس ایک ٹیبل کلوڈ تھا جو بلکل ترچھا سا تھا اچھا نہیں لگتا تھا تو اس کا اوپر کا حصہ تو پرنٹڈ ہے اور نیچے کا حصہ پلین ہے اور میں اس پلین والے حصے کو اوپر کی سائیڈ رکھوں گی کپڑے کے دونوں طرف ایک ایک انچ کا مارجن چھوڑ کے لائن کھیچ لیں گے اور اس لائن پر اس فریم کو چپکاتے چلے جائیں گے اب دوسرے حصے کو بھی ہم نے جہاں سے پہلا شروع کیا تھا جو گہرا والا حصہ ہے وہ اندر کی سائیڈ آئے گا اس چیز کا دھیان رکھئے گا کہ گہرا والا حصہ اندر کی طرف آئے گا دونوں فریم لگنے کے بعد جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم اندر کو فولڈ کر دیں گے اب اس کے کنارے پہ اچھے سی فنیشنگ آ جائے اس کو ہم پہلے آل پین سے سیکیور کر لیں گے اور پھر گلو گن سے چپکا دیں گے اور اس طریقے سے ہمارا یہ لیمپ کا شیٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اس فریم کو بھی میں اندر سے پینٹ کر دوں گی اور یہ ہمارا سٹینڈ بھی سوک گیا ہے اور اس کو بھی میں پینٹ کر رہی ہوں اس پر ڈبل کوٹ کرنے سے اس کی فنیشنگ کو شائیسی آگئی ہے اور اب ہم اس سٹینڈ میں وائر ڈالیں گے تو یہ جو نیچے والا سٹینڈ کا جن سب سے نیچے والا حصہ ہے یہاں پہ بالکل کورنر میں میں نے ایک ہول کر کے رکھا ہے یہ پہلے ہی میں نے گرم چاکو سے ہول کر دیا تھا اور سٹینڈ کو اُلٹا کر کے وائر ڈالیں گے تو ایزیلی نیچے سے وائر اوپر آ جائے گی اور اب اس وائر اور پائپ کے اوپر شیڈ والا فریم لگا کر کے ہولڈر فٹ کر دیں گے اس طریقے سے میں نے اس میں سے وائر نکال دی ہے اور اب یہاں پر ہولڈر فٹ کر دوں گی ہولڈر فٹ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اس طریقے سے وائر کو ان سکرو میں ڈال کے پیج کی ہلپ سے کس دیں گے ہولڈر فٹ کرنے کے بعد گلو گن سے اس ہولڈر کو ہم پائپ کے اوپر فٹ کر دیں گے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ لڑکتا رہے اور پھر اس پر بلب لگا دیں گے اور یہ میرے پاس ایک لیس کا ٹکڑا ہے اس کو میں لیمپ کے اوپر لگا دیتی ہوں فرینڈز لیس لگانے کے بعد یہ ہمارا لیمپ اب ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو اب جلا کے دیکھتے ہیں یہ کیسا لگتا ہے تو دیکھئے جل گیا ہمارا یہ لیمپ مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ویسے بھی میرا یہ فری آف کاؤسٹ ہے کیونکہ اس میں میں نے جو بھی گھر کا ویسٹ سمان تھا ٹوٹلی گھر کا سمان تھا جو میں نے اس میں یوز کیا ہے میں صرف اس میں ایک تو ایم سیل لے کے آئی تھی بیس روپے کی اور ایک بلب لائی ہوں پچاس روپے کا تو اتنے میں ہی میرا یہ اتنا اچھا لیمپ گھر میں بن گیا ہے آپ کو کیسا لگا میرا یہ لیمپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی